موسیقی 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 کی لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ بحث سے غائب ہو جائے بلتکاری کے سمرتھن میں ایک ہندو ایک تا منچ بھی بنا انڈین ایکسپریس کے مجامل جمیل نے لکھا ہے کہ اس منچ کو محبوبہ مفتی کے دو کبھی نہ منتریوں اور بی جے پی کے بدھائک لال سنگ اور چندر پرکاش گنگا کا سمرتھن مل رہا تھا ہمارے سویوگی زفر اقبال نے بی جے پی کے پروکتہ سنیل سیٹھی سے بات کی اس کے بعد پی ڈی پی کے پروکتہ سے بھی بات کی ہے پہلے سنیے انہیں جس طرح سے انویسٹیگیشن کی گئی اور جن لوگوں کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تو اس سے کہیں پہ یہ فیلنگ جاتی تھی کہ یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے یہ ڈیوارڈ تھی کہ اس کو سی بی آئی کو بیجیے سی بی آئی پریمیر ایجنسی ہے پورے کنٹری کی ہماری پولیس جنہائی جی پروفیشنل ہے لڑ رہے ہیں ہر موڈ پر لڑ رہے ہیں ملٹنسی بیل لڑ رہے ہیں کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں اور بہت ہی کمپیٹنٹ پولیس مانی جاتی ہے ہماری اور ایک چھوٹی لڑکی کا ریپ کا مسئلہ ہے یہ کوئی کسی فرد کا مسئلہ نہیں یہ کومیلٹی کا مسئلہ ہے آگے بتاؤں گا کہ پولیس کون تھی اور اس کی ٹیم کیا تھی راجنیتی اپنا راستہ کھوج لیتی ہے مگر راجنیتی جب کمزور ہو جاتی ہے اس کے پاس آپ کے سامنے آ کر آنکھ ملانے کا کوئی طریقہ نہیں بچتا ہے تو آٹھ سال کی بچی کو بھی وہ مہرا بناتی ہے اب اس کے پاس ہندو مسلم کے علاوہ آپ کے سامنے آپ کے بیچ آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے دو چار فلائی اوور ہوں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں یا تو آپ مسلم بنیے یا پھر ہندو بنیے تب وہ آپ کے بیچ آئے گی جسے آپ راجنیتی کہتے ہیں آٹھ سال کی اس بچی کے ساتھ کوئی ناغری کھڑا ہے یا نہیں آپ بتا سکتے ہیں جب پولیس چائرشت دائر کرنے چلی تو روکنے کے لیے کس طرق سے جائز تھا کیا یہ ضروری تھا کہ جمہو کشمیر پولیس جب چالان فائل کرنے نکلی تو بہت سے لوگ اسے گھیر لیں کئی پترکاروں نے ریپورٹ کیا ہے کہ سوموار یعنی 9 اپریل کو کٹھوا زلا جیل کے باہر بھی وکیلوں نے پردرشن کیا وہاں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگے اور جہشری رام کے بھی جمہو کشمیر نے ہنگامہ پولیس نے ہنگامہ کرنے والے وکیلوں کے خلاف کیس بھی درج کیا ہے کیا وکیلوں کو قانون کا قائدہ نہیں مالو اگر بی جے پی کے نتاؤں کو اپنی پولیس پر بھروسہ نہیں ہے جہاں ان کی سرکار ہے تو پھر اس کے منتری محبوبہ مفتی کی سرکار میں کیا کر رہے ہیں ہر کسی کو پولیس کی جانچ پر شک ہوتا ہے ہندوستان بھر کی پولیس کی بشو سنیتہ یہی ہے تھڑ رہے تو بھی کیا بھیڑ تیہ کرے گی کہ وہ کیا کرے اور اس کے پیچھے ہندو مسلم کا ترک کھڑا کیا جائے گا کیا ایک آٹھ سال کی بچی کی ہتیا اور بلتکار کے آروپیوں کے پکش میں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگیں گے اور جائے شریرام کے نارے لگیں گے تیرنگا نکلے گا ایک گیارہ پرنوں کی چارشٹ پڑھیں گے تو آنکھ اور آنکھ دونوں باہر آ جائے اس ہتیاں کا آروپی راجس کو بھارت سے ریٹائر ہو چکا سانجی رام ہے اس نے اس ہتیاں میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا اور بھتیجے کو بھی اس دونوں کی عمرہ 18 سال سے کم ہے جیوینائل ہیں آنکھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن میں سپیشل پولیس آفیسر دپک خجوریا سرندر کمار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سہیک سب انسپیکٹر ہے آنندتہ اور ہیڈ کانسٹیبل ہے پیلک راج انہیں سبوت مٹانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے سانجی رام بکر والا گھومنتووں کو رسنا گاؤں سے ہٹانا چاہتا تھا اس لئے اس نے آٹھ سال کی ایک بچی کو اگوا کر مارنے کی یوجنا بنائی پتا سانجی رام کے کہنے پر سات جنوری کو اس کا بیٹا اور ایک دوست دوا کی دکان پر جاتے ہیں یہ سب چارشٹ میں لکھا ہے جسے ابھی پولیس ثابت بھی کرے گیا ابھی ثابت نہیں ہوا یہ دھان میں رکھئے گا بیمار چاچا کی دوا کی پرچی دکھا کر اپی ٹریل ٹوائنٹ پوائنٹ پائیو ایم جی کے دس ٹیبلٹ خرید لاتے ہیں اسی روز سانجی رام نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ آٹھ سال کی لڑکی کو اگوا کر لے اور جو اکثر جنگلوں میں گھوڑے چرانے جاتی تھی آصیفہ نام بتایا جاتا ہے لڑکی کا لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے دبوچ لیا گیا اس کا وہیں پر بلتکار کیا گیا پھر وہاں سے اٹھا کر اس لڑکی کو بیوستان یعنی مندر میں لائے جاتا ہے جہاں پراتنا پوجہ ہوتی ہے اس کا بیورہ بتایا نہیں جا رہا ہے پر بتا رہا ہوں آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہندو مسلم ڈیبیٹ کی راجنیتی آپ کے بچوں کو ہتھیارہ بنانے کے لیے تیار کر چکی ہے آپ کا بچہ بھی ہتھیارہ بن کر گھر لوٹے گا ہر پرائم ٹائم میں پچھلے کئی بہنوں سے لگتار بول رہا ہوں کئی درشک تو کہتے ہیں کہ بور ہو گئے اس بات سے مگر آپ چیک کیجئے کہانیاں لوٹ وئی ہیں لڑکی کے ماں باپ نے رام سے پوچھا بھی کہ کہاں ہے تو بولا کہ رشتداروں کیاں گئی ہوگی جا کے چیک کیجئے جبکہ رام نے ہی سانجی رام نے ہی کندر میں بند کر رکھا تھا یہ سب چارشٹ میں لکھا ہے اسے بہوش ہونے کی دوا دے کر خجوریاں اور وہ بچہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے بلتکار کرتا ہے گیارہ جنوری کو اٹھارہ سال سے کم والا ایک اور لڑکا میرٹ جو لڑکا ہے وہ میرٹ گئے اپنے دوست کو فون کرتا ہے وہ دوست میرٹ سے آ کر اس کا بلتکار کرتا ہے کہتا ہے آؤ اپنی پیاس بجھا لو دیکھئے پڑھا نہیں جا رہا پھر بھی پڑھوں گا اس لڑکی کو خالی پیٹ بہوشی کے تین ٹیبلٹ دیے جاتے ہیں اور بلتکار کیا جاتا ہے گصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی پر گصہ تو وہ ہے جو بلتکار کے آروپیوں کے ساتھ کھڑے تھنڈے دماغ سے پھر بھی سوچئے کہ بلتکار کا خیال آتا کہاں سے ہے کیوں آتا ہے جمہو کشمیر بارسنگ نے بودھوار یعنی گیارہ اپریل کو جمہو بند کا اعلان کیا وکیر کا سنگٹن سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کر رہا اسے پولیس کی جانچ سے سنتوش نہیں وہ سڑکوں پر تیرنگا لے کرنے ایلیگیشن لگائی ہے آپ نے جو بی اے سلاک کیا ہے بار اسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آپ کو کیس پلیڈ کرنے سے روک زفر پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایلیگیشن نہیں ہے سچ ہے میں ایک لائیر ہوں جین کے ہائی کورٹ میں پیچھلے دس سال سے پریکٹس کر رہی ہوں اور میں بار کی میمبر نہیں ہوں وہ ایکسپلڈ می ان ٹو تھازن تھرٹین اس سمجھ بھی میں ایک بارہ سال کی بچی جو مستیدیس سرکمسٹانسز میں جو جس کی ڈیتھ ہوئی اس کا کیس پلیڈ کر رہی تھی اور تب بھی مجھے روکا گیا اور جب میں نہیں روکی تو مجھے ایکسپل کر دیا گیا بار کی میمبرشپ سے آپ آصفہ کی طرف سے کیس لائٹ رہے ہیں اور آج جو انہوں نے بینک کا کال دیا تھا وہ تو اسی ایشو کے ریلیٹر دی بلکل زفر ان کو بلکل یہ پتا ہے کہ میں آصفہ کے پیرنس کی کانسل ہوں ان کو یہ پتا ہے انہوں نے مجھے پلیڈ کرتے دکھا ہے آصفہ کا کیس ان کو ان کا ان کا بلکل جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مجھے روکیں تاکہ آصفہ کی جو تاریخیں تھی پچھلی نو تاریخ تھی ان کی کیس کی تاریخ تھی وہ آنٹینڈڈڈ جائے زفر میں نے ایک ریٹن کمپلینٹ فائل کیا ہے عنریبال چیپ جسٹس کے پاس جو ہمارے عنریبال ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس ہیں ان کے پاس ایک ریٹن کمپلینٹ فائل کیا ہے میں نے ایک ریٹن کمپلینٹ عنریبال سپریم کورٹ جو آپ نے عنریبال چیپ جسٹس آف آنریبال سپریم کورٹ ان کو بھی ایک ریٹن کمپلینٹ فائل کیا ہے میں نے وہی کمپلین جو ہے اس کی کوپیز جو ہے پولیس اتھارٹیز کو بھی بیجی ہے کہ چار شیٹ فائل ہو چکی ہے whatever remedy will be available in law will avail that in the court of law because once the چار شیٹ has been filed now the matter is not within the domain of the state government investigation still is not conclusive on certain aspect as i told you in the chalar no these loopholes will be exploited by the accused person اگر یہ بی جے پی کو ہی فیصلہ کرنا تھا پھر کریم برانچ کو کیا کرنا تھا پھر کورٹ کو کیا کرنا تھا بی جے پی یا جو ایجٹیٹنگ لائر سے وہی کر لیتے ہر کام کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ قانون بنا ہوا ہے پولیس کے پاس کیز گیا افائر لگا سپیشل انسٹریشن ٹیم بنا اس سٹوری کو کور کرنے والے ریپورٹر بھی ہل گئے ہیں اس حتیہ کا ڈیٹیل اور چار شیٹ کے بیروت کی راجنیتی نے انہیں سنناٹے میں ڈال دیا ہے پترکار راحل پنڈیتا نے فیس بک پر لکھا ہے کہ اس ماملے کی جانچ کرنے والے اس سپی رمیش جالا کی نشتہ اور پرتیبہ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے ان کا شاندار ریکارڈ ہے کئی آتنکوادی حملے بھی جھلے ہیں ان پر حملے بھی ہوئے ہیں اور مہینوں اسپتال میں بھرتی رہیں ایسے افسر اور اس ٹیم کی بنائی چار شیٹ پر اس طرح سے سوال اٹھانا شرمناک ہے اس راجنیتی نے جائشری رام اور تیرنگا دونوں کو شرمسار کیا ہے پترکار شیخر گپتہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک اور لکھا ہے کہ ایک آٹھ سال کی لڑکی کا اپہرن ہوتا ہے بار بار بلدکار ہوتا ہے عمر میں بڑے لوگوں دوارہ جس میں پولیس بھی شامل ہے اسے مار دیا جاتا ہے شوک کو شت وکشت کیا جاتا ہے جانچ پوری ہوتی ہے لیکن پولیس کوٹ میں چارشٹ فائل نہیں کر پاتی ہے کیونکہ کٹھوا کے وکیلوں کی بھیڑ بیروت میں روک دیتی ہے اس بے شرمی اور اشلیلتہ پر سوچئے سری نمہ سنجین جو ہمارے سیوگی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس کیس میں چارشٹ میں جو بیورے ہیں اسے پڑھتا ہوں تو مشکل سے سانس لے پاتا ہوں حریندر باویجہ آج لکھتی ہیں کہ آج کے اول کٹھوا رونناوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے ایک آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ مندر میں بلاتکار ہوا ہے اور ایک جوان لڑکی اپنے پتا کی ہتیا کے بعد انصاف کے لیے لڑ رہی ہے ہم نے بار کاؤنسیل آف انڈیا کی ادھیرکش کا بیان مانگایا ہم جاننا چاہتے تھے کہ جمہو بار سنگ کا بیروت ان کی نظر میں کیا مائنے رکھتا ہے کرائم تو واقعی بہت سیریس ہے گروسم مارڈار اپیرس ٹو بی ایک کیس اف ریپ آلسو تو کرائم سیریس ہے اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جتنا اس کی بھتسنہ کی جائے وہ اتنا کم ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وکیل ہڑتال پہ پورا جمہو ہڑتال پہ تو ایسی استطیق میں کیا وجہ ہے اس ہڑتال کا کیوں لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں پولیس نے جو بھی انیویسٹیگیشن کیا ہے اس سے کیوں لوگ سنتوشت نہیں ہیں اس پہلو کو بھی ایک بار دیکھنا ہوگا اگر بار بار اسوسییشن عام زنتا اگر یہ مانگ کر رہی ہے کہ اس گھٹنا کی سبی آئی انکوائری ہونے چاہیے یا کسی انڈپینڈنٹ انیویسٹیگیشنگ ایجنسی کے تھروں انکوائری ہونے چاہیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی گلتی ڈیمانڈ ہے اس کو ہو جانے میں کوئی دکھت نہیں ہے ویسے آج ہی ہمیں پتا چلا ہرتال کا تو ہم بھی اپنے لیبل سے پتا کریں گے اگر آٹھ سال کی بچی کے ساتھ بلتکار اور اس کی ہتیا کو ہندو مسلم راجنیتی کے نام پر جائز ٹھائرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کا کبر یہ لیا جا رہا ہے کہ بھیڑ ایسا چاہتی ہے یا جنتا ایسا چاہتی ہے آروپیوں کے ساتھ مذہب کے نام پر کھڑے ہونے کی کوشش ہے تو آپ سے یا خود سے کیا کہا جائے وہ تو اس نرک کو چھوڑ کر جا چکی ہے وہ لڑکی آپ کو ابھی اس نرک میں رہنا ہے دھرم کے نام پر سائٹ لے کر نہیں بولنے سے اور تیرنگا لے کر چاشت کا بیروت کرنے کی راجنیتی سے دہشت ہونی چاہیے اور شرمانی چاہیے اگر آپ پہاڑوں کی بیوستہ کو جانتے ہیں نہیں بھی جانتے اور جاننا چاہتے ہیں کہ بکر والا سمودائے پہاڑوں کے لیے بہت ضروری ہے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں چرواہی کرتے ہیں اور ان کا کوئی ستھائی ٹھکانہ نہیں ہوتا گجر بکر والا مکھے طور پر ایک مسلم خانہ بدوش سمودائے ہے انہیں انسوچی جاتی میں رکھا گیا ہے یہ سمودائے مکھے طور پر ممیشیوں کو پال کر گزارا کرتا ہے لیکن کسی ایک جگہ نہیں ٹکتا عام طور پر جنگلوں میں یا اس کے آس پاس جھوپڑی بنا کر چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں رہتا ہے مارچ اپریل میں گرمیاں شروع ہونے پر بکر والا اپنے ممیشی گائے بھینس بھینڈ بکری کے ساتھ اوچھے پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اس دوران پہاڑی علاقوں میں ان کے ممیشیوں کے لئے گھانس بگرہ خوب ہوتی ہے اکتوبر کے انتک یہ لوگ پھر شیوالی کی تلہٹی میں لوٹتے ہیں جہاں اگلے چار پانچ مہینے گزارتے ہیں گجر بکر والا سمودائے بکر والا سمودائے کو پریابرن کے لحاظ سے خاص مانا جاتا ہے ان لوگوں کو جنگلی پیڑ پودھوں کی کاروں کا حال کیا ہے یہ کٹھوا کی اس دل دلہ دنوالی کہانی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہو سکے تو اپنے سماج کے بارے میں سوچئے اپنے بارے میں سوچئے ہر طرف بھیڑ ہے ہر طرف ہنسہ کلی بنگال سے ایک تصویر آئی ہاتھوں میں ہتھیار لے کر ٹرینمول سمرتک ریلی میں نکلے کوئی کہیں سے ہتھیار لے کر آ جاتا ہے تلوار گھنا سا لہراتے ہوئے ریلی نکال لیتا ہے رام نومی کی شوبہ یاترہ تو ہتھیاروں سے ہی اب بھری رہتی ہے تو آپ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں ایک جنتہ کے روپ میں سوچیں گے تو آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ جائے گا ہنسہ کے ہتھیار آپ کا بھلا نہیں کریں گے کہیں رام کے نام پر نیتا گری ہے تو کہیں نیتا ہی رام سے اوپر سمجھنے لگے ہیں یہ جو بھیڑ آپ کو دکھ رہی ہے اس سے ڈرئیے آپ کے دیش میں کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے جو ایسی بھیڑ پر لگام لگا لے ہر جگہ لاچاری حاوی ہے اور بس اس پر بھیڑ کٹھوا میں ہندو ایک تامنچ آروپیوں کے پکش میں ہیں تو یوپی میں پوری بی جے پی اور یوگی سرکار ویدھائیک کلدیب سنگھ سنگھر کے بچاؤ میں نظر آ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کمارو ویدھائیک بچاؤ یہ نارا ہو گیا ہے انہوں کی لڑکی بی جے پی بیدھائیک کلدیب سنگھر پر ہتیا کی آروپ لگا رہی ہے اپنے پتا کی آپ ان کے ہستے ہوئے بیان دیکھ چی چکے ہیں ٹی وی پر اس لڑکی کے پتا کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی آروپ بیدھائیک کے بھائی پر لگا ہنگامہ ہوا تب گرفتاری ہوئی ایف آئی آر میں نام جڑا اب تو سپریم کورٹ اور علاہ آباد ہائی کورٹ نے بھی سنگیان لیا ہے مکہ منتری یوگی آدھی تینات نے بھی حلہ مچنے کے بعد ایک ایس آئی ٹی اس لڑکی کے گاؤں بھیجی لیکن ایس آئی ٹی سے پہلے ہی بیدھائیک کے سینکڑو سمرتھک وہاں پہنچ گئے ہنگامہ کرنے لگے اور بیدھائیک کو نردوش بتانے لگے مگر کسی کسی کا زمیر جاگ رہا اسی بی جے پی کے بھیتر یو پی میں بی جے پی کی میڈیا سیل کی صدق سے ڈیپتی بھاردواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ آدھرنیا بھائی عمید شاہ جی اتر پردیش کو بچا لیجئے سرکار کے نیرنیس شرمسار کر رہے ہیں یہ کلنک نہیں دھولیں گے آدھرنیا بھائی نریندر موڈی جی اور آپ کے ساتھ ہم سب کے سپنے چور چور ہو جائیں گے بی جے پی اپنے ویدھائیک کے پرتی سہانبوتی رکھتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ میڈیا ٹرائل یا آروپ کے آدھار پر گرفتاری ہو کیا یہی پیمانہ بی جے پی خود اپنا رہی ہے جمہو میں جہاں جانچ ہو رہی ہے چارشٹ تیار ہے وہاں تو اس کے منطری آروپیوں کا بچاؤ کر رہے ہیں ان کے پروکتہ اور سب بھیڑ میں شامل ہیں لڑکی کے پتا کو پولیس کی حراست میں مارا گیا آپ دیکھتے رہے کہ انصاف کا تراجب کس طرف جھکتا ہے دھرن دیکھ کر جھکتا ہے یا جاتی دیکھ کر جھک رہا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ بھیڑ کے دباؤ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک پتا کی پولیس کی حراست میں موت ہوئی ہے ایف آئی آر میں بھائی کا نام تک نہیں جڑا گیا کس کے دباؤ میں پتا کی گرفتاری ہوئی اس کی ہتیا ہوئی انہوں گئے کمال خان کی ریپورٹ دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ بلیہ زلے کے بیریہ سے ویدھائک سرندر سنگھ کا یہ بیان سن لیجئے پھر آپ تہہ دیجئے کہ آپ کا نیا انڈیا کیسا ہے مہیلہ اتھینڈان اور اور ہر جن اتھینڈان کے نام پر لگتا ہے کہ پورا سماج یہ اتھپلیت ہو جائے اور باتے تین بچے کی ماں کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں باتے ہیں میں بھی بیوائی جوان بیٹا رہے ہوں گے میں بھی بیوائی جوان بیٹاتا ہوں تین اور چار بچوں کی جو ماں ہے اس کے ساتھ کوئی ریپ کرے آج اس کے پیٹا کے ساتھ لاتھی چل رہا ہے اس کی لڑکی کے ساتھ کوئی ریپ کرے یہ منو بیگانی کا دھار پر میں کہہ سکتا ہوں بلکل کہہ سکتا ہے بیٹی کو مارو ویدھائی کو بچاؤ اب کمال کی ریپورٹ دیکھیں پیڑک لڑکی کے گاؤں میں یہ کوئی ریلی صبح نہیں بلکہ ریپ کے الزام کی جانچ کرنے پہنچی ایس آئی ٹی کے سامنے ایمیلے کے سمرتکوں کا شکتی پردرشن ہے یہ بھیڑ یہاں سارے دن میڈیا کو کوستی رہی اس معاملے سے جڑے سبھی پہلوں پر جانچ ہو رہی ہے اس معاملے سے جڑے سبھی پہلوں پر کاروائی ہوگی جو پڑیتا پکش ہے ان کی پریاب سرکشہ کی بھی جا رہی ہے اور آگے بھی کی جائے گی کسی جانچ کمیٹی کے سامنے ایسے راجنیتک شکتی پردرشن پہ کئی لوگ حیرت میں تھے پیڑیت لڑکی کو اس کے گاؤں میں ویدھائک کے لوگوں سے خطرہ ہو سکتا ہے لہذا پولیس نے اس کو شہر کے ایک ہوتیل میں شفٹ کر دیا ہے ایسائیٹی جانچ کے لیے اسے آج گاؤں لائیا گیا جہاں ٹیم کے لوگوں نے قریب سوہ گھنٹے تک اس سے اور اس کے پریوار سے بات چیت کی ویدھائک کے بنگلے کے شاید دو گھر چھوڑ کے ہی آروپ لگانے والی لڑکی کا گھر ہے آج لڑکی ہوتیل میں ہے وہاں پولیس کی سرکشہ ہے بڑے پیمانے پر فورس تینات ہے لیکن کل کو کیا اس کے پریوار کا یہاں رہنا بہت آسان ہوگا اتنی زیادہ دشمنی اور بدمذگی کے بات ہم مقمندری کے آواز جانا چاہتے ہیں ہم مقمندری سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نیا تو دے سرکار کوئی نیا نہیں دے رہی ہم سکا ہم مر جائیں گے ہم یوگی جی سے ملنا چاہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ہیں ہم کو انہی سے نیا ملے سے ملے نہیں میں جاؤں گی اس بیچ آج معاملہ الحباد ہائی کوٹ پہنچ گیا ایک سینئر وکیل گوپال سروب چترویدی کی عرضی کو کوٹ نے پی آئیل قرار دیکھے اس پہ کل سنوائی طے کر دی جیف جسٹس دلی بھونسلے اور جسٹس سنیت کمار نے آج اپنے آدیش میں لکھا کہ یہ چنتہ کی بات ہے کہ آروپ لگانے والی لڑکی کے پتا کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کی بری طرح پٹائی ہوئی جس سے اس کی موت ہو گئی ہم یہ سمجھنے میں ناکام ہیں کہ آروپی کو گرفتار کرنے کے بجائے شکایت کرنے والے کو کیوں گرفتار کیا گیا ہم اس عرضی کو پی آئیل کی طرح درج کرنے کا نردیش دیتے ہیں اسے کل ہمارے سامنے پیش کیا جائے لہٰذا اس معاملے کے پر نیا ادھیش سویم ایکشن لے اور اس کی مانیٹرنگ کرے تاکہ فیئر انویٹرگیشن ہو کیونکہ اس میں ایک سٹنگ ایم ایلے بھی سامل ہیں لہٰذا ایسے معاملے میں ہائی ہینڈرنس سو نکناتے اس کی فیئر انویٹرگیشن کی سنبھانہ نہیں ہے اس لئے کورٹ اس پر مانیٹرگر آج صبح ایم ایلے قلدیب سنگ سنگر کی پتنی بھی ڈی جی پی سے ملنے پہنچیں اور کہا کہ ان کے پتی کو جھونٹا فسایا جا رہا ہے اب سب کی نظر الہباد ہائی کورٹ پہ ہے جہاں کل چیف جسٹس خود اس معاملے کو سنیں گے الہباد میں نتن اور ان ناؤں میں راجش گپتہ اور گورو شرمہ کے ساتھ کمال خان اینڈی ٹیو انڈیا موسیقی